لیجنڈری ایکٹر اینڈ کومیڈین اسماعیل تارہ 73 سال کی عمر میں اس جہانے فانی سے رخصت ہو گئے 16 نومبر 1949 میں پیدا ہونے والے یہ ایکٹر کراچی میں موجود تھے اور ان کی فیملی کے کہنے کے مطابق اسماعیل تارہ کٹنی فیل ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اسماعیل تارہ پاکستانی انڈسٹری کا بہت بڑا سرمایہ تھے یہ پاکستانی جونی ووکر کے برابر مانے جاتے تھے یہ ایک زبردست کومیڈین تھے اور 5050 سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز کیا تھا اور انہیں پانچ نگار آوارز سے نوازا گیا تھا ہاتھی میرے ساتھی جیسی فیمس مووی میں ان کی کومیڈی اور اس کے بعد آخری مجرہ کی مووی میں ان کی کومیڈی بے مثال تھی اگلی بات کریں ان کی مووی کی تو منڈا بگڑا جائے میں اور چیف صاحب میں بھی اسماعیل تارہ نے اپنی کومیڈی کے جوہر دکھائے دیواریں مووی میں بھی یہ موجود تھے اور انہیں ان موویز کی وجہ سے نگار آوارز بھی نوازے گئے یہ ایک انڈسٹری کا سرمایہ تھے ریسیٹلی انہوں نے ایک پاکستانی ڈرامے وہ پاگل سی میں بھی جو ہے کردار دا کیا اور ان کے ساتھ والے جو کو سٹارز تھے وہ بہت زیادہ ان کی ڈیت پر سیڈ تھے اور انہوں نے اپنے اپنے کومنٹس اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹس پر کیے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اتنی دیرگی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ